مولا علی کا رباہ خوبصورت کریم انعقاد پذیر ہے جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں وقت چونکہ بہت مختصر ہے جیسا کی قبلہ صوفی صاحب نبی بیان فرمایا افتاری نزدیک ہے سید نبید شاہ صاحب قبلہ تو انشاءاللہ افتاری بھی اپنے وقت بھی ہوگی یہ بھی ایک وقت ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ دستور اور یہ نظریہ اور یہ گویا منشور ہے کہ وہ اپنا ہر کام اپنے وقت بھی کرتے ہیں اللہ رب نزد اللہ شان ہوا ملوالہو نے اپنے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کے چاروں یاروں کا ذکر فرمایا اور اس آیت کریمہ میں ایک خاص تناسب ایک خاص کلکشن ایک خاص ریلیشن ظاہر کرنا مقصود ہے اور یہ ریلیشن ایسا ہے کہ اس ریلیشن میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی اور جو چیزیں اس میں نظر آئیں گی وہ سوچ وہ تھنک سب صحابہ میں دکھیں گی کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے یہ ہے واللزین ماہو اب یہاں سے معیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ماہو ہیں ماہو means followers فالورس جو ہیں کیسے ہیں ہماری آپ کی طرح نہیں ہے کہ آج ہمارا مزاج بنا ہوا آج ایک پیر صاحب کو پکڑا نیکس ویک دوسرے پیر کو پکڑا تھرڈ ویک تیترے پیر کو پکڑا تو پورا منت ہم نے چار پیروں کو کور کریا اس طریقے سے پورے سال کے اندر ہم نے معلوم کتنے پیروں کو پڑتے جس پیر کو پاچھائیں گے آپ تعبیدے دیں یہ دعا کر دیئے صرف دعا کرانا اچھی پات ہے مگر جس پیر کو پکڑو اس کو پھر مکمل پکڑو اور مسلسل پکڑو یہ شان اگر قرآن میں بیان ہوئی ہے تو یہ نبی کی جانساروں کی بیان ہوئی ہے کہ یہ نبی کے فالورس جانسار کیسے ہیں واللزین ماہو ایمان کے مقابلے میں کفر کسی بھی شکل میں آئے صرف ابو جہل کی شکل میں آئے یا ابو لہب کی شکل میں آئے یا اتباع اور شہبہ کی شکل میں آئے صرف اس کے لئے یہ شبید نہیں بلکہ بھر ایمان کے مقابلے میں جس قسم میں جس نباد میں جس نباس میں جس شکل و صورت میں آئے اشتہ ہوا لنکو پار کا اطلاق پر ہوتا آئے کہ یہ ان کے قدم جو ہیں وہ اس معاملے میں ڈگمگاتے نہیں ہیں یہ پھر پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتے ہیں یہ گروپ لوگوں گروپ بندی کو نہیں دیکھتے ہیں یہ برادری کو نہیں دیکھتے ہیں یہ قومی اور ملک کی رشتے کو نہیں دیکھتے ہیں یہ اشتہ و عوال کفار کے گنزن دیتے ہیں جہاں ان کی شدت کفر کی مقابلے میں اتنی ہے وہاں مومنین کی ان کی ان کا کیا ریلیشن ہے روحماع بینہم آئے 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 اس روحماع بینہم کی مٹھاس آپ جانتے ہیں ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور ایک دوسرے پر فدا ہونے کا جذبہ اور نبی پر فدا ہونے کا جذبہ تو اللہ اکبر کبیرہ ایک نمونہ پیش کر کے گزر جاتا ہوں حضرت سیدن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے حضور نے کوئی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کا جواب دیا نبی مسکرہ پڑے ابھی میرے نبی مسکرہ ہی رہے تھے کہ اسی وقت حضرت فاروق عاظم وہاں مجلس میں تشریف لے آئے اور نبی کو مسکراتا پایا جب ہوئی معفیل ختم اور بندے نکلے باہر تو وہ جو امید المؤمنین ہیں جو خلوے جوم ہیں وہ فاروق عاظم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے اپنا دامن یوں پھیلاتے ہیں یوں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود عمر کی ساری نیکیاں تیری عمر کے سارے آمار تیرے عمر کا سارا کچھ تیرا بس وہ ایک نبی کی مسکراہت مجھے دے دے جو تیری پاس ان کے نبی مسکرائے تھے ایک مسکراہت مصطفیٰ کی ایسے ہیں یہ نبی کے فالور کہ ایک ایک تبصم ماملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار آج عجیب و غریب ماحول ہے لوگ اپنی اپنی طبیعتوں سے شریعت بیان کر رہے ہیں اپنی اپنی طبیعتوں سے شریعت بیان کر رہے ہیں بہت سے تو غلو اتنا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ اور بہت سے اپنے نفاق اور اپنے فسق کا اظہار کرتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ اکبر کبیرہ شہابہ کی ذاتیں جو ہیں جیسے میرے نبی کی ذات کو قرآن نے کیا کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَمَا میرے نبی کی جو ذات ہے وہ پورے ون کے لیے ایکزامپل ہے فالوورس کے لیے ایکزامپل ہے نبی کی جس جس عدا کو فالو کروگے کامیاب ہو جاؤگی اسی طرح میرے نبی کے صحابہ بھی ایک ایکزامپل ہے دنیا کے لیے دنیا کے لیے میرے نبی کے جملہ صحابہ ایکزامپل ہے کوئی ایک صحابی نہیں اس لیے میرے نبی نے ان کو نجوبہ ہدایت کر کے تعقید کی ہے کہ علمے سے جس کے بھی پیچھے چلوگے کامیاب ہوگے کسی ایک کے نام کی تخصیص نہیں ہے کہ صرف اس کے پیچھے چلوگے تو نہیں ملے گا کچھ اور اس کے پیچھے چلوگے تو ملے گا آج بہت سے ایسی دراز زبانیں ہیں بہت سے ایسے حالات ہیں جن میں وہ گستاغ زبانیں موجود ہیں جو بعض صحابہ کی افضلیت تو مانتی ہے اور بعض کی نہیں مانتے میرے دوستوں اہل سنت کا یہ وطیرہ اور نظریہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں نہ ہم نے کبھی عقیدہ رکھا آج نعرہ لگ رہا آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوپر جو جو بکوا سے ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کو جاہل نہیں کہا جاتا بنکہ جاہل مطلق کہا جاتا ہے ایک سامنے پوسہ صاحب جاہل اور جاہل مطلق میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب یہ کہ جاہل تو وہ جس نے کچھ بھی نہ بڑھا ہے نہ کچھ سمجھا ہے ہے نہ وہ کچھ جانتا ہے اور جاہل مطلق وہ جس نے سب کچھ بڑھا ہو سب کچھ جانا ہو سب کچھ سمجھاؤ پھر تھی حالت کی بات کرے تو وہ جاہل ہے مطلق کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا صاحب حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حوالے سے آپ نے سنا کہا جا رہا ہے ان کے نعرے نہیں لگے ان کے قسائل ویان نہیں کیے گئے ارے بے وقوف لوگ میں یہ کہتا ہوں کہ چودہ سمجھ سام کے اتحاس میں اگر کسی نے امیر معاویہ کا قسیدہ نہ پڑا ہو نہ پڑھے ناات نہ کہی ہو نہ کہے منقبت نہ کہی ہو نہ پڑھے لیکن کیا میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے قسائل کم ہیں نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تعریفی کلمات کم ہیں نبی کی زبان مبارک علیہ حسین نسبتوں سے تو ہم صحابہ کی قدر کرتے ہیں اور مانتے ہیں جس زبان مبارک سے ہم نے نکلے ہوئے لفظ صدیب کو صدیب اکبر کی شان مانا فاروق اعظم کی شان مانا حثمال سنورین کی شان مانا مولا کائنات کی شان مانا اسی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تعریفی کلمات کے ذریعے سے مولا علی کی شان کچا بہت سے لوگ عجیب و غریب باتیں پیش کرتے ہیں اور یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس جو ہماری بات ہے وہی صحیح ہے میں نے دوستو یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا بن خصوص محتاط حضرات کا اہل سنت میں بہت سے ہیں جو روشن خیالی کی طرف دور لگا رہے ہیں تو ہم روشن خیالی کی طرف دور لگانے والے نہیں ہیں احتیاط اس پر رہ کر کے جو نظریہ جو عقیدہ جو فہم جو سوچ مرتب ہوتی ہے وہ معنی خیز ہوتی ہے اور دور اندیش ہوتی ہے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین ہم سب کے سروں کے تاج ہیں یاد رکھیے گا کسی بھی صحابی کی بالگاہ میں ادنا سی گستاخی بھی مت کریے گا نفسی صحابی میں سارے صحابہ برابر سوائے ایک کے نفسی صحابیت میں سارے صحابہ برابر مگر سوائے ایک کے اور وہ ایک ذات شکریہ اکبر کی ہے کہ ان کی صحابیت قرآن کی نفس سمی سے ثابت ہے ان کی صحابیت قرآن کی نفس ان کی صحابیت اگر کو یہی کار کر دے ان کا اسپورٹ کافی اسٹیج میں اسٹیج میں کافی ہو جائے گا ان کی شہابیت کی شام یہ ہے کیونکہ ان کی صحابیت کو ان کے رب نے اپنے نبی کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا سان یسرائی اِذْ هُمَا فِي الْغَاو اِذْ يَقُونُ لِسَاحِبِهِ رَا تَحْزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعَذَا یہ قرآن کی آیت پوری کائنات میں دورہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور شان صدیق اکبر کو واضح اور باہر کرتی رہے گی وقت کیونکہ بہت مختصر ہے حضرت اَقْبِلَا مُقْسِي صاحب مدد ضبی اللہ علی کو بھی اپنے مرفوضات پیش کرنے ہیں انشاءاللہ بھی موقع ہوا تو ارس کرنے گا با خود آوائے با خود آوائے سبحان اللہ با خود آوائے بی سید ارفانی میع شاہ صاحب دلوہ رہنگیز بیان اندورتو ماشاءاللہ باندین ارو الأمر برصورا با تمامی گا دلوہ رہو اللہ بی جل Pin دلوہ مجعل دلوہ ział چاہ يعمل سو huh عقد حق بنائیو موسیقی بیان now will be done by the امام مسجد خازہ our own حضرت علامہ مولانا مفتی اسلام بندی آرمی صاحب نقشبندی نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیان نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحابه الهادین الماديین وعلى من تابعهم بالإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْرًا مِنَ اللَّهِ وَلِظْوَانًا صدق اللہ مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكریم اللمين قال الله تبارک وتعالى في شأن حبيبه في مقام آخر مخبرا وامرا إن الله وملائکته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیما اللہم صلو وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم عليه پیر طریقت صوفی عبا صفا حضرت خواجہ صوفی پیر محمد ریاض عحمد اسلمی صاحب پیر طریقت رابر شریعت سید السعداد جگر گوشہ حضور صدر الرماء حضرت اللامہ پیر سید محمد الفانی شاہ صاحب دامت پاہد عمر علیہ عربانی معفل واجب التعظیم والتقریم جناب حضرت الحاج پیر سید نوید شاہ صاحب دامت برقات عمر علیہ اور معزز حاضرین کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی عظیم الشان معفل جس پر اللہ کے فرشتے بھی فخر کر رہے اور وہ بھی اس کا نظارہ کر رہے اور وہ بھی اس میں شامل ہیں موجود ہیں شریک ہیں وہ بھی اپنے دامن میں رحمتیں سمیٹنے کے لئے موجود ہیں یہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ منصوب آج کی معفل انعقاد پر گیر ہے خلیفہ رابع برحق داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الاولیاء حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ اجہا انکریم رضی اللہ تعالی انو کی یاد میں انعقاد پر دیئے مجھ سے پہلے آپ نے دو بہترین خدا سماد فرمائے ہیں انگریزی کے اندر بھی صحیح مسئل کی ترجمانی کی یہی ہے اور بڑا ایک گرنٹر بیان ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت قبلہ پیر صاحب نے تو کیا کمال کر دیئے ہیں یہ سعداد کرام نشان یہ ہے بڑا کہ سعداد کرام جو صحیح حق کے ترجمان ہیں ان کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے تو شاہ صاحب نے مسئل کے حق آل سنت و جماعت کو بڑا واضح فرمایا حضرت علی کرم اللہ و جہ کریم کی شان کا کیا کہنا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آنکھیں بند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بارغہ میں پیغام پہنچایا گیا کہ ابو طالب کے ہاں جو ساب زادے پیدا ہوئے ہیں آنکھیں نہیں کھولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم تشریف فرما ہوئے تو آپ کی آنکھیں کھل گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہیں ثابت کر دیا کہ علی کی پہلی نگاہ اس دنیا میں کھلے تو چہرہ مصطفیٰ پر حضور کے چہرے پر پہلی نگاہ پڑی رضی رضی اللہ تعالی اور حضور کے ہاں پروش پائی اور پھر شیر خدا کا لقم انہیں عطا کیا گیا اور شیر کا کردار عطا کیا اسلام کو وہ نفع بخشا ہے کہ درہ خیبر جب خیبر فتح کرنے کا موقع آتیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ سلم جنڈہ عطا فرماتے ہیں فرماتے کل جنڈہ دوں گا اسے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرما دے گا صحابہ کی تمنہ ہے وہ کون خوش قسمت ہے جس کو جنڈہ دیا جا رہا ہے صحابہ سوچ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی نگا نے حضرت علی کا انتخاب فرما دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بلایا گیا اب حضرت ہوئے اختصاص میں یہ اشارہ کرتا جا رہا ہوں حضور نے جنڈہ عطا فرمایا اور ان کی نگرانی میں جب صحابہ کی یہ فوج خیبر کی طرف چلی تو وہ درہ خیبر خیبر کا دروازہ جس جب ہاتھ ڈالا تو ایک ذرب بھی اس کو تو اس طرح ہمامے جا رہا تھا جیسے تنکا دے رہا تھا یہ قوت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اللہ نے اعتاص رہی تھی اور آپ نے اپنی ساری قوت اسلام کی سربرندی پر خرچ کر دی ہے اور اپنی ساری طاقت آپ نے اسلام کی خدمت میں سرف کر دی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی یہ شان ہے کہ سلاسل طریقت چار ہیں اور دین سنسل اللہ نے حضرت علی رحم اللہ وجہ ان قریب سے جاری فرمائے ایک سنسلہ حضرت صدی کے اقبر افضل البشر ماد انبیاء رضی اللہ تعالی رحم اللہ عجم کریم کو یہ کچھ ایسی خاص فضیلتیں اور عظمتیں ہیں جو جزی جزی ہوتی ہیں مجموعی طور پر تو آپ نے سنا ہر صحابی جنتی ہے قابل تعظیم ہے اور جو صحابی کی تعظیم نہیں کرتا اس کی پیری خاک میں مل جاتی ہے اگر وہ پیر ہے وہ کسی آستانے کا سجادہ ہے آل سنت اس کو جوتی کی نوع پر دیتے ہیں جو صحابہ کا گستاق ہے آل بیان کا گستاق ہے وہ کسی آستانے کا سجادہ ہو یا اس کا سابزادہ ہو آل سنت کی نگاہ میں وہ مٹی سے زیابہ رسوہ ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ صحابہ کو قدر و قیمت اللہ نے عطا فرمائی ہے فرمایا کل امباد اللہ الحسنہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور حضور نے عزت عطا فرمائی ہے تم کون ہو جو پیر بن رہتے ہو سجادے بن رہتے ہو کوئی شیخ بن رہتا ہے کوئی رضی اللہ کہ ان کی حضرت علی سے جنگ ہوئی بیواقوب حضرت علی ان پر راضی ہو گئے ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی سنا ہو چکی ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ان کی سنا ہے تم کون ہوتے ہو اس پر بات کرنے والے حضرت امیر معاویہ نے قرآن ہوئے ہیں حضرت علی کے ساتھ محبت کا زیادہ دعویہ کرنے سے حضرت علی راضی ہو جاتے ہیں خود حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے خود سنا ہے حضور نے فرمایا علی تیری مثال عضرت عیسیٰ علی السلام کی طرح ہے فرمایا کہ دو گروہ کے عیسیٰ علی السلام کے حق میں ایک نے بہت محبت کی تو خدا کا بیٹا کہہ دیا حاد سے بر کے وہ بھی تباہ ہو گیا اور ایک طبقے دشمنی کی حضرت علی حضرت عیسیٰ علی السلام کی وادہ پر تحمد نہ دانی یہ 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 فرمایا وہ بھی تباہ ہو گئے کوئی کسی کو نہ محبت کام آئی ہے کوئی دشمنی کی وجہ سے مارا گیا کوئی محبت کی وجہ سے مارا گیا